بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اسلام آباد میں ہونے والے OIC کے اجلاس کے بارے میں ناظرین اکرام آج انیس دسمبر دوہزار اکیس کو اسلام آباد میں OIC اسلامی تعاون تنظیم کا ستروں اجلاس طلب کیا گیا جس کی صدارت اور مذبانی پاکستان نے کی اس اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کا مقصد افغان عوام سے اظہار ایک جہتی اور افغانستان میں تیزی سے بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال خاص طور پر خوراک کی قلت لوگوں کی نقل مکانی اور ممکنہ اقتصادی تباہی کو رہکنے کے لیے راستے تلاش کرنا ہے پاکستان کی دعوت پر بیس ممالک کے وزراء خارجہ دس نائب وزراء خارجہ سمیت ستر وفود اس تاریخی اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ نائب وزراء خارجہ سیکرٹری خارجہ اور آلہ حکام پاکستان پہنچے کرغزستان اور نائجیر کے نائب وزراء خارجہ ازباکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ اور بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں سعودی عرب، افغانستان، کوئیت، بوسنیا، ملائشیا، انڈونیشیا، آزربائیجان اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ شریک ہوئے رکن ممالک کے علاوہ پی فائف ممالک اور دنیا کے اہم ممالک کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے اور عالمی مالیاتی اداروں کے عالی افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے پاکستان پہنچنے والے متعدد وزراء خارجہ نے وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی سے ملاقاتیں کی ان ملاقاتوں میں افغانستان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا او آئی سی کے سیکرٹری جنرل اسلامی ترکیاتی بینک کے سربراہ خلید آون کونسل کے جنرل سیکرٹری اور افغانستان کے لیے جرمنی کے نمائندہ خصوصی بھی اس اجلاس میں موجود تھے سینٹ اور قومی اسمبلی کو برکی کمکموں اور پھولوں سے عراستہ کیا گیا پارلیمنٹ کو دیدہ زیب بنانے کے لیے تذرین و عرائش کی گئی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی جلاس کے انعقاد کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر معمولی انتظامات کیا گئے مہمانوں کے استقبال کے لیے پارلیمنٹ کی رہداری میں ریڈ کارپٹ بچھائے گئے اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے وفاقی پولیس کے اہلکاروں سمیت پانچ ہزار سیکورٹی اہلکار تائنات کیے گئے اور پاک آرمی، رینجرز، سپیشل برانچ، ٹریفک ڈویجن، اپریشن ڈویجن اور سیکورٹی ڈویجن کی خدمات بھی حاصل کی گئی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگر فوری طور پر ایکشن نان لیا گیا تو افغانستان افرا تفریقہ شکار ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ فوری ایکشن کی ضرورت ہے کیونکہ ہم یہ بات گزشتہ تین ماہ سے کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ افغان عوام کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے اجلاس کے افتتائی خطاب میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قرشی نے معزز مہمانوں کو اسلام آباد آمد پر خوش آمدید کہا اور اجلاس میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قرشی نے کہا کہ یہ غیر معمولی اجلاس ایک واضح تبدیلی کا اشارہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ میں او آئی سی کو چھے نکاتی تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں ہمیں فوری طور پر افغانستان میں سرمایہ کی نکل و حرکت کے لیے نظام بنانا ہوگا افغانستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہوگا اور ایک ایسا گروپ بنانا ہوگا جو کہ افغانستان کو درپیش مالی چلنجز اور بینکاری نظام کی عدم موجودگی کا حل تلاش کرے افغان انتظامیہ سے روابط کے ذریعے ان سے بین الاقوامی برادری کی توقعات پورا کروانے کی کوشش کی جائے پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بہت ہے کہ او آئی سی کی وزراء خارجہ کونسل کا پہلا غیر معمولی اجلاس بھی اسلام آباد میں جنوری انیس سو اسی میں منقد ہوا تھا جس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا گیا تھا اور آج اکتالیس سال بعد بھی پاکستان اپنے برادر ہمسایہ ملک کی مدد کے لیے مکمل تعاون کی کوششوں میں مصروف ہے ناظرین اکرام آج کے اس او آئی سی اجلاس سے نہ صرف پاکستان کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی بلکہ پاکستان نے اپنے برادر ہمسایہ ملک افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال اور افغان بھائیوں کی مدد کے لیے ایک بہترین کوشش کی جس کو نہ صرف پاکستان اور عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑے فخر اور عزاز کی بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی عالم اجلاس میں پاکستان ایک معزز اور خصوصی ممبر کی حصیت سے شرکت کرے گا ناظرین اکرام ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فاروٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو باستانی پہنچ سکیں شکریہ